ہمی سطح ہے پاکستان دے کسے بھی جگہ تو مریضہ آکے دیتے ہیں الحمدللہ فری آف کاس جڑھا ہے نا وہ اپنا اپریشن اکھالا کروا سکتے ہیں اسی گزشتہ پانچ سال تو یعنی کہ پنجمہ سال ہے سادہ پچھے ایسی چار کیمپس جڑھا نا آرگنائز کی تھے تی الحمدللہ ایک ہزار تے چار افرا جڑھا ناو مستفیز ہو اندینہ دے فری اپریشنز کیتے گئے انہوں نے لینس جڑھا ناو لگائے گئے ہالو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک نیو ویڈیو آج یہ ویڈیو ٹوارڈینا شیئر کرنے ہاں بجوات اور سیالکوٹ واسطے خوشکبری ہے بجوات میڈیکل سینٹر در اچھا موجودہ آتے ہر سال ہزارہ لوگ آنے فری اپریشن جنہیں اکھالے آو جناب تو آنے گاب شابیل آنے ہاں انہالے پانجلوں نے پوچھنے آئی اسلام علیکم ٹھیک ہو پائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب اسی گزشتہ پانچ سال تو یعنی کہ پنجمہ سالہ سالہ پچھے سی چار کیمپس جڑھا ناو آرگنائز کیتے ہیں تی الحمدللہ ایک ہزارٹے چار اپراڈڈڈ اینو مستفیزو اندینان دے فری اپریشنز کیتے گئے انہوں نے لینس جڑھا ناو لگائے گئے ہاں جی ہاں جی اکھا ناو لگائے تی الحمدلہ اپریشنز کیتے ہیں دے تاہنے دے تاہنے جڑھا نا بجوات میڈیکل سینٹر جڑھا ناو ایک خدمات سال انجام دن دا رہے ہیں ہر سال تو انشاءاللہ ایس سال بھی یکم نومبر تو جڑھا ناو مریضان دی جسٹیشن جڑھی ہے ناو سٹارٹ ہو رہی ہے تی اسی انشاءاللہ چودہ نومبر تاکہ دی جسٹیشن جاری رکھاں گے جی صرف پندرہ اور سولہ نومبر جڑھا ناو بقاعدہ کم کیپ جڑھا ناو شروع ہو جائے گا اچھا یہ ناظرین اب بجوات دا رہا ہے اور انہوں نے اپنے پلےوں پیسے کٹھے کارکے امار سے توہی دیکھ رہے ہو اپنا ہسپٹر بنوایا ہے بجوات میڈیکل سینٹر ٹھیک ہے اور ہر سال اچھے پریسل کرانے ہیں فری ایک خانے ایک سال پھر کال یکم طریق ہے یکم نومبر یکم نومبر دینچہ کال یکم نومبر شروع ہے کال تو آکر لوگ ہیں تھی آکر اپنی پرچی اپنا نام لکھوا سکتے ہیں پندرہ اور سولہ چلی ہوں ڈاکٹر آنے ہیں اچھے ڈاکٹر آنے ہیں کچھوں آنے ہیں ڈاکٹر سارے ساری المرصفہ ویل فیر ٹرسٹ جڑی ہے نا وہ کیونکہ آرگنائز کر دی ہے بیسیکلی ہے وہ ہی اپنے کو روٹیشن آرڈر جاری کر کے تھے وہ ڈاکٹرز دی جڑی ہے نا اور ٹیم جڑی ہے نا آرگنائز کی تھی جانتی ہے یہ سبتال ہے یہ ریڈی نہیں ہویا جی آہ سار میں اگر تسی کہو تے میں دی چھوڑی جی جڑی ہے نا ایک تفصیل جڑی ہے نا ناظرین دے گوشت گزار کرنا اے جنا ہسپیٹل ہے جی بجوات میڈیکل سینٹر الحمدللہ چوہتر مر لے تو کچھ ہوتے جڑی ہے نا اے ری ٹوٹل ایڈیا ہے دا ٹوٹل اور چونکہ ایک تسی کہہ لو کہ ویل فیر جڑی ہے نا اوہ دے واسطے ہے ہسپیٹل تعمیر کیتا ہے جدی جگہ جڑی ہے نا اوہ ڈونیشن دیتی ہے حاجی اللہ رکھا صاحب صاحب نے جڑی ہے نا اوہ ڈونیشن ڈونیشن دیتی ہے اور اے میں اگر تسی تھوڑا جا اپنے کیمرو میں دس ہو اے ساڈ ایک جڑے نا ڈونرز دی ایک لیس لگ گئی ہے اے لیس انشاءاللہ سی اپ ڈیڈ کران گے کیونکہ اگر دنشتہ سال جڑی نا ہو ساڈی اے لست ہے اے ساڈی جڑے نا ڈونرز نے جنہ نے تعمیر آتی جڑے نا اوہ دیچ اپنا ہسپایا ہے ہاں جو مجودہ سٹرکچر تو انہوں نظر آ رہے ہیں نا تقریباً تقریباً کتنا کرچا آ گیا انتظار شاہ صاحب اے تقریباً ساڑا اے تقریباً ساڑھے چار کروڑ پر ایسی خلص کار کیکی ہیں ماشا میں ادبا لینا تو اندازہ دا کہ جڑے ساڑا ڈونرز ہیں نا ڈونرز ساڑا خواہ وہ سور پید ہے پانچ لاکھ دا ہے پانچ لاکھ دا ہے یہ دس لاکھ دا ہے الحمدللہ ہر سالے کسی مالیاتی ریپورٹ جڑی ہے نا شائع کرنے ہیں اور اسی اپنے ڈونر دا جڑے نا او اسی کہہ لوکی اپنی سٹیٹمنٹ جڑی ہے نا اوہ پنچا دینے اوہ دیکھوڑا ہے اخراجات دا گوشوارا آمدن دا گوشوارا ساڑے ہر ڈونر ٹاک لڑے نا پہنچ جائے ماشا اللہ جناب احصول حصول بجواز ماہ کیا ان اکھانے پرشنڈی یا مالوی لوگ آسکتے ہیں شاہ صاحب ہے بڑا امپورٹن سوال ہے تو اڈا اور میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ میں ایک تفصیلی جواب دیا بجواز الحمدللہ لڑے نا تسی کہہ لو کہ ساڑھا تھرٹی پرسنٹ جڑھا نا اوہ پیشنٹ اوہ تسی کہہ لو کہ بجواز تو بارد ہے اور تقریبا دس پرسنٹ جڑھا نا ساڑھا پیشنٹ اور ڈسٹک سیالکورٹ تو بارد ہے الحمدللہ گجرانوالا ڈسٹک گجرانوالا ڈسٹک گجرات اور یعنی کہ سیالکورٹ اور شکرگار ناروال الحمدللہ اے چار پانچہ سالات جڑھا نا ہے تھے پیشنٹ جڑھا نا وہ ہر سال تشریف دیا رہے ہیں اور مزید جڑھا نا یعنی کہ جس طرح جس طرح پیغام جا رہے ہیں وہ مزید لوگ جڑھا نا تو استفادہ کر سکتے ہیں اے تشیفر کہہ سکتے ہو کہ صرف بجوات یا سیالکورٹ تک محدود نہیں ہے انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل لیول تھے یعنی کہ قومی سطح تھے پاکستان تھے کسے بھی جگہ تو مریضہ آکے دیتے ہیں الحمدللہ فری آف کانس جڑھا ہے نا وہ اپنا آپریشن اکھانا کروا سکتے ہیں اچھا جی نا ویڈیو شیئر کرو دوستان جس ہو کہ ایتھے آکر پندرہ تریفتہ پہلے پہلے چودہ تریفتہ کھا کے تو ہی اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اور پندرہ اور سولہ چلیلوں ڈاکٹر صاحب نے آیا ہے کیا کا بیلکل فری ہوئے گا بیلکل جی انشاءاللہ شاہ صاحب ہے میں کہنا ہے کہ بہت ضروری اور ایمپارٹنٹ جڑھا ہے جڑھا جگہ میرا خیال ہے تمام دو سطح باب جڑھا ہے نا انہوں شیئر کرن ضرور کرن چونکہ دیکھیں بجوات میڈیکل سینٹر دی انتظامی ہیں جڑھی ہیں نا کو الحمدللہ کوشش کر دی ہے کہ بہتر تو بہتر طریقے نا اور فیسلیٹیڈ کر سکے اپنے اپنا جڑھا نا مریضہ نوں لیکن او دے وچہ چونکہ تھوڑا سیوک سینس ہونا ضروری ہے شہری شعور نہیں اگر ہوئے گا تو پھر جڑھا نا معاملات ہی اچھے چال سچنگے مثلا نا آیا ہے کہ یکم طریق تو شروع ہو رہے ہیں اسی چودہ دن مسلسل جڑھانا رجسٹریشن کرنی ہے پہلی تھے گالا ہے کہ ہر پیشنٹ جڑھانا وہ آ کے رجسٹریشن اپنی کروائے تو آ کے نمبر وائز جڑھانا سے انہوں نے انٹرٹین کر سکی ہے رجسٹریشن وہ آتے آئی ڈی کارڈ لازمی ہے نہیں لازمی نہیں ہے لیکن اگر میں کہنا کہ اگر کوئی کروں اس نہیں اتنا چلے ہے کہ انہیں اپنے آپ کال دی ہے ابھی وضاحت کر دینا ہے بہت امپورٹن سوال ہے ساڑا ساڑا دیکھو بیسیکلی جڑھانا کیمپ جڑھانا اسی سفید موتی دے پریشن دا کیمپ ہے جی ٹھیک ہے پہلی تھے گالا ہے تیرہ سال تو کم عمر دے بچے دا پریٹ نہیں ہوئے گا تھے اگر وہ دا موتی دا ایشو بھی ہے تیرہ سال تو کم بچے دا پریٹ نہیں ہوئے گا بلیڈ پریشن دا یا شوگر دے مریض ہے کوئی دیکھو ایک کیمپ ہے اگر شوگر دا مریض ہے کوئی ہار دا مریض ہے یا ادھر کوئی دی کچھ پرابلمز ہیں ہیپا ٹائٹس دے مریض نوں جڑھانا انٹرٹین کری جاتے ہیں لیکن ہارٹ اور شوگر دا پیشنٹ ایسا ہے کہ او دے واسطے جڑھانا بقاعدہ ایک ٹیم چونکہ آپریشن دی چاہیے ان دی ہے کیمپ ہے اچھا تسی کہہ لو کہ ایسا دے انتظامات نہیں ہوں دیکھ ایسی ہارٹ دے پیشنٹ رو یا شوگر دے پیشنٹ رو جڑے انہاو ڈیل کر سکتے ہیں اچھا جی دوستو ڈانہ سو تقریبا ہر سال تو ہر سال دی چھنا ایک سال فیل اپریشن ہو جہاں سے تیاری بلکہ مکمل ہے کہ جی نے دو اپنی اپریشن کروانا چاہیے رہے یا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے رہے اور لوکیشن بجوات آ کے تُس کی کسی پوست کر رہے ہو بجوات میڈیکل سینٹر اور اڈا چک سانتھر میں چاہا کر تُوھی پوست کر رہے ہو چک سانتھر میں بجال دویج ٹھیک ہے تعلوڑی دعا مجھے اجاز رکھے ہو بہت میرے بہت ویڈیو لائک کرو شیئر کرو اللہ حافظ